میں ہوں کاس اور آپ دیکھیں بھائیز انفو پلانیٹ آج ہم مجود ہیں خرم بھائی کے پاس تو بہت سارے دوستوں کے کوسچن تھے کہ کوکٹیل کی بیسک انفرمیشن پر ویڈیو بنائیں تو ابھی سب بھائیوں کے نام تو نہیں لے سکتا ایک ہمارے بھائی تھے بنگلائی دیش سے امران بھائی ان کا کوسچن ہے کہ کوکٹیل میں کلیر پائیڈ بیبی کس طرح ہم پروڈیوز کر سکتے ہیں تو وہ بھی خرم بھائی سے جانتے ہیں اور اس کے علاوہ کوکٹیل کا ہم بیسک انفرمیشن جانیں گے آج جو دوست نیا سٹارٹ لے رہے ہیں کوکٹیل میں ان کے لیے بیسک انفرمیشن کی یہ ویڈیو ہوگی تو ملتے ہیں خرم بھائی سے اسلام علیکم خرم بھائی جی والدن اسلام جی الگ شکر ٹھیک ٹھیک آپ نے کیسے ٹھیک 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 تو سبت پر بہت شکریہ کہ آپ نے وزٹ کیا اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو باقی دیکھیں جی اوکاز بھائی جس بھائی نیا سیٹ اپ شروع کرنا ہے نئے سیدے سے تو اس کو تو میں ہی سجست کروں گا بھائی آپ سے پہلے کومن وائٹ کے پتھے لیں ٹھیک ہے سٹارٹنگ کومن وائٹ سے کریں کومن وائٹ یہاں اینو بہتر یہ یہ کہ سٹارٹ اپ کومن وائٹ سے لیں کہ وہ تھوڑا مضبوح جان ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بچوں کے معاملے بھی کومن وائٹ سمجھے اچھا پیار ہے تو وہ اگر آپ سے سٹارٹ اپ لینا تو میرے بھائی ایک پیر سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں کم سے کم کم سے کم سٹارٹنگ آپ میں لینے بھی ہے تو پانچ پیر آپ پاس کم سے کم ہونے چاہیے ٹھیک ہے کہ آپ کو جب رزلٹ نوے دن بعد ملے تو آپ کو بھی سمجھا جائے کہ میں پاس کتنے انکم آئی ہے کتنے بچے آئے میں نے کتنے سیل کی ہیں اکثر بھائی کہتے ہیں کہ ہرم بھائی ہم نے جناب کومن وائٹ پیر لیا یہ تو فیزیبیلٹیز کی ایک جوڑے کے ساتھ تو اس کی فیزیبیلٹیز کی بنتی ہے وہ تو چھ سازہ بنتی ہے تو بھائی جب آپ ایک پر چھ سازہ ہزار کنوار ہیں جب پانچ پیر لگا کے تو اس کو ملٹیپلائے چھ سازہ ہزار کو ملٹیپلائے کریں تو یہ اچھی ہاتھی موٹ بنتی ہے اور کوئی بھی برڈو آپ کو جو ارننگ ہونی ہے وہ نوے دن بعد ہونی ہے نوے دن سے پہلے نہیں ہونی ٹھیک ہے کیونکہ بچہ جو سیل ہوتا ہے وہ ڈائی سے تین مانگا سیل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دوسری بات آگی اس کی گائیڈ بھی دیکھیں جب بھی آپ پٹھے لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ جس سے آپ لے کر آئیں گے ان کے وہاں کا محول اور یہاں کا محول کا بہت فرق ہوتا ہے سب سے پہلے آپ لے کر آئیں آتے ساز کو باجرا اور چینہ صرف یہ دوسری ڈالنی ہے آپ اس کو باجرا اور چینہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پانی میں ایکوا سیپٹ کی گولیاں یوز کرنی ہے ٹھیک ہے وہ آپ لے ہیں وہ آپ کسی پورٹی شاب سے آپ کو اکھلی مل لیں گی ٹھیک ہے ایکوا سیپٹ اچھا اس کے بعد جب آپ ایکوا سیپٹ گولی ڈالتے ہیں اس کے بعد اگلے دن پھر آپ نے پینڈول کا پانی گوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزے ہو گئی ہیں اپ بات کرتے ہیں کیج سائز تو کیج سائز کے اندر یہ ہے کہ میرے بھائی آپ کا جو جو سٹینڈر سائز ہے کیج کا کوکٹل کیج کا وہ ہے دو تین تین ٹھیک ہے دو تین تین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دو تین ڈیڑھ بھی کر سکتے ہیں کوکٹل کا یہ سائز ہے جو میں نے میپا جو سائز لگے ہوئے سٹیم ٹھیک ہے وہ یقین ہی کریں گا میں دو ڈیڑھ بھی بریڈ لے رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن الحمدللہ اچھے بریڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے جب بھی آپ کسی فارم سے بڑھ اٹھا کر لاتے ہیں تو میرے بھائی آپ نے ایک چیز کا حق ہی آ رکھنا ہے کہ جہاں سے آپ لے کر آ رہے ہیں تو کیا وہاں پہ سپائی کا انتظام ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناہ خورم بھائی جب ہم رگ لے کر کے گھر فارم سے بڑھ اٹھا کر لاتے ہیں تو ہمارے برڈ کے اندر کچھلوں پاکس بھی ماری آ جاتی ہے ہمارے برڈ کے اندر اس طرح اشو آنے شروع ہو جاتے ہیں یا ان کو لفیل کا اشو آ جاتا ہے یا ان کو فاکس کا مسئلہ بن جاتا ہے یا وہ ہوتا ہی ہے کہ ہمارے پاس جو برڈ ہوتے ہیں جو بلکو ٹھیک تھاک برڈ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اشو آ رہا ہوتا ہے وہ پچارے پچارے مر جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس طرح کے مسئلہ پیش ہوتے ہیں تو جب بھی میرے بھائیاں برڈ لیتے ہیں کسی اچھے بیڈر سے لیں وہ کوئی بھی ہو بیشہ آپ کو شیئر کا ہو یا کوئی کسی اور سٹی سے ہو لیکن وہ اچھا بریڈر اچھے حرم بھئی ہمارا عمران بھئی کا کوئیسٹن تھا اس کو آئی لائٹ کرنے پہلے کہ کلیر پائیڈ بیبی اگر ہم نے پروڈیوز کرانا ہے کامن میں ہو یا وائٹ فیس میں تو اس کے لئے ہمیں کیا پیرنگ کرنی چاہیے دیکھیں وقاز بھئی جو پیرنگ ہے کلیر پائیڈ پروڈیوز کرانے کے لئے وہ سب سے جو بیسٹ پیرنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لے لیں اینو ون سپورٹ کا میل لے لیں اس کے ساتھ آپ لگا لیں کامن وی پائیڈ کی فی میل اس سے یہ ہوگا کہ آپ پہلے کلاچ میں ہیں یا دوسرے کلاچ میں ان دو یا تین کلاچوں کے اندر اندر آپ کو ایک بچہ کلیر پائیڈ کا لازمی ملے گا پھر سننے کہ اینو ون سپورٹ کا میل اور کامن وی پائیڈ کی فی میل اس میں سے کلیر پائیڈ بچے بریڈ ہوتے ہیں موسیقی